ہاں آل انڈیا مسلم ریگ جے اکٹین اجلاس جے استقبالیاں کامیٹی طرفان وادی سندھ میں آئے حضرات جی خوش آمدید اے مرحبات ہو گئے وادی سندھ میں مجھے مراد برعاظم ایشیا جے سندھ دریاں اے انہیں جے متعلق ندین تے مشتمل ملک کا ہے گھنے زمانے کا باہر وارن مانون سندھ اے ہندکے الہدہ پہ شمار کہو آئے سندھ میں کشمیر کشمیر سردی پرگنو پنجاب بلوجستان اے موجودہ صوبہ سندھ شمار کیا وندہ ہوا پر جین وقت گزر دوائے تین اوہ نالو آئیستے آئیستے تھی ونی انہیں ٹکرے زمین تے پیو جو سندھ دریا جے پچھرے ماں سیراب تھیے تو دوستو فطرت ہنے زمین جو ماضی نہائیت شاندار کہو ہو اے یہاں ساکے امید آئے تو ان جو مستقبل بے ایروی روشن تھی دو کہتین گالین کرے ہنے زمین جی تاریخ بے نظیر پی رہی آئے ہوا قدیم تہذیبن جو آشان ہوئی جنسابتی مہنج درے میں تیکسیلہ جی آثار قدیمہ ماں ملی سکے تھی ہی سرزمین آئے جیتے دنیا جی کئی نسل گرجی ملی جلی ویا دراور آریا سامی منگول نسلن جا نشانے تے آسانی سانگولے سکوا نہ صرف نسلن جو میل جول ہیں زمین میں تھے لیکن مختلف مذہبن آئے انہیں جی فلاسافین جو حقبت اثر آئے میلا پون ہتے جی رو بھی جائے تے چٹو تھی بدھ درم جیتونک وچ ہندوستان میں پیدا تھی لیکن او بدھو ویجو ہن سرزمین میں ہتے جی رہا کن مہاتمہ گوتم جی نفع وارو سبق انجا نبسہ روائے جلی اسلام ہن سرزمین تے پیر پاتو تبد درم انجا مروچ ہو اسلام فقط اگیں تعلیم میں اس بات جو اضاف ہو گئے ہو ویدانیت اے وحدانیت جا فلسفہ اے مطاع تے ہی حکمے تے اثر اندالت چا ایک طرف وحدانیت ہندو یوگی تے اثر ودو اے بت پرستی کے گھٹائے ہو تب بے طرف مسلم درویشن سنیاسمہ سبق ورتائیں راک کے تصوف جو جزو بنائے ہو ہندو مسلم عقیدہ باہمی سمجھ اے رواداری ساں حکمے جی نزدیک اچھن لگا گرو نانک جی سکھیا انہیں میل جول جی نچور جی مکھیا مثال اے نتیج جو آئے مسلم سوفین ہن ملک میں شاہ عبداللطیف جی سرکردگی حت مذہبن جی بنیاد اتحار جو پرچار کرے مختلف مذہبن جی پوئی لگن میں محبت رواداری پیدا کئی جی جو عملی ثبوت ہتے جی ہندو مسلم راہ کن جے باہمی خوشگاوار تعلقات ماں ملی سگنو ہندوستان جے بین حسن وانگر چھوٹ چھات جو مرت گولیو بنا رب بنو قدرت ہن ملک کے واپار جو ذریعے جیں جو مرکزی ساموڑی رستے دیول جو بندر ہو خوشکیہ جے رستے بخارہ سمرکند ہو دنیا جے گھنے سے ساگنڈی چھڑی ہو جیں کرے واپار ساگر مختلف ملکن جوں تازیبو حک بین تے حک ملک میں اثر انداز چھو ہن ملک جی ذرخیدی گھننی نسلن کے ہتے لدے اچان لائے ترگیب دنی جنہ چی ان کے پنجو وطن بنائے ہو ان بابت آثار قدیم تاریخ کتاب کافی کچھ معلومات دیا تھا سیاسی نکتے نگاہ کان ہی زمین کیترنی دھرین جے ان کے قبضے آثل کان لائے میدان کارزار پہی رہی آئے ہنسر زمین جی شادہ بھی جے کیترنی طاقتور قبیلن کے ہن طرف اچان لائے ہر سائے ہو پوئے ان کے فرے لٹے موٹی بیا تھی تک کے وری اتے رہی بیا تھی اے موٹی ونجن تے دل نہ تھیں ایری طرح ہر دور میں ہتے نوہ نسل تازے رتیں تازے ولولے سا آباد تھیندہ پہ رہائیں سرسری نظر بجن سا ہتے بابل مصر ایران یونان ارب افغانستان جا سیاسی کلچر اثر زیادہ نمائے صورت میں نسر میں ہی دا موہن زمین جے قدیم شان شکر جو ذکر صرف موجز مہمانن جی حافظے تازی کرن جے ارادے ساں کہو آئے لیکن مو جو اصل مقصد ہنسر زمین جے روشن مستقبل بابت چند تجویزوں پیش کرن جو آئے انسان ذات ابتدائی زمانے کا وطی مختلف ارتکائی دور تیکندے پہ جی آخری مقصد انسانی وحدت خیال عمل طرف ودی رہی آئے اے انہی جی مختلف گروہن جے مذہبی سیاسی اقتصادی تحریکن اے کوششن ان منزل مقصود کے پوچھن لائے جدہ جدہ تحریکن اے واتن جو کم پہ دنوائے تاریخ جو ہر ورک انہیں ارتکائی جدو جہ جی مثالن ساں بھریو پہ وائے شروعات میں مانوں ننڈن ننڈن کنٹبن میں ورائے لوا تھوڑے وقت گھانوں بہت تھوڑے وقت گزرن بہت وے کتب ودی بیجے ودی بے جی قبیلن جی صورت اکتیار کرے بھائے آخر میں ہوئے قبیلہ فریق قومو بنیوں مانوں جے وچ میں باہمی اتفاق اے میلاب جا مختلف بنیاد پہی رہائیں جائے رائش زبان زندگی جو تڑی کو اے خیالات انہوں میں مکھے آئیں جی وقت گزرنو بھائے ہو تین باہمی اتفاق اے میلاب جی پیدا کریں اے قائم رکھن لائے مادی طریقہ جی بنیاد جی اہمیت کٹ تھیں دی بھائی اے مختلف نمونن میں باہمی اتفاق لا خیالات جی بنیاد جی اہمیت وزن دی بھائی سگ ہوئی عرب جی سرزمین ماں پیدا تھے آواز نئے سر خیالات جی بنیاد تھے انسانی اتحاد جی تعمیر میں تازو روح ہو کیوں انہیں کرے نسل رنگ طریقہ زندگی جائے رائش زبان وغیرہ پہ جی طاقت بنیائن لگا پر جیتونک ابتدائی جوش میں وہ آواز دنیا جی مختلف حسن میں پکھیرے اثر پذیر تھیان لگو لیکن تھوڑے وقت گزن بات مانو برحال قدیم مادی طریقہ نا موٹن لگا بیان کے چھڑے خود مسلمانن میں بس آگئی مادی تفاوتن ویچو ویجن شروع کرو وقت با وقت مسلمانن میں انہیں سلسلے جی وساریل سبق کے وری یاد دیارن لائے کئی بزرگ پیدا تھا جنما آخری دور میں شاہ ولی اللہ دیلوی ہیں جمال الدین افغانی جا نالا مکھی آئیں حضرت کن ڈاکٹر محمد اقبال وری انہیں ساگئی آواز کے نئی صورت میں پیش کرے مسلمان میں نو جذبوں پیدا کہوائیں بے طرف مغربی ملک با مادی بنیاد پیدا کے نیشنلزم جب باہمی جنگ و جدال ماں کک تھی امن عالم قائم کن جے خیال مک خیال کھاں کہ بین الاقوامی جورجک جی گولہ میں آئیں جہیں جمدار مادی طریقے اتفاق کا متھے چری کن نظریاتی طریقن تے منحصر ہو جے آئیڈیال آجیز یعنی نظریات اجگل چو طرف فیشن بنیا بنن پر ہوئے نظریہ ایرہ ناکس آئین جو ہوئے امن آن جے ایوز مورگو زیادہ فساد جا کارن بنزی پے آئین جذبی حل جدہ جدہ نالن میں آرزی ارسے لائے مشتعل رہن کھاپوئے تاریخ جی کسوٹی تے پرک جن بعد از خود بیکار بنجو پاون جیتونک عالمگیر برادری اتحاد جی ابتدا شروع تھی چکی ہے لیکن جیس تائیں مختلف سیاسی اقتصادی مذہبی نظرین جی اقتراف ماتائیں لائے حل گولے نالدھو بیوائے دنیا میں دائمی امن مانون میں حقیقی اتحاد قائم تین مشکل پہوچ نظر جی انہیں یہ حل گولے لہن لائے خاص ماحول تاریخی روایتن ذہنی تربیت جی حاصلات ایک لازمی شرط آئے انہیں مشن سر انجامی لائے سندو دیش جا راکو زیادہ موزون آئین قدیم تاریخ جا دفتر ان جا گوا آئین تک کی نہ ہیتے مختلف نسلن تعذیبو مذہبی فلسفہ سیاسی طریقہ ملی جلی یک رنگی اکتیار کرے سگی آئین دنیا جی نئی تعمیل ہے جی میں مشرق این مغرب جا ویچھا مٹی جی ایک بہدت میں گرجر آئین سرزمین سندھ کے خاص پیروگرام پیش کرنوا ہے مکہ ان اندھوکار جی زمانے میں بکہ روشنی جا تروار نظر اچھی رہائیں ہن جسمانی ولور بد ذہنی مکھنہ تاں اینہ کرنوا ہے جی کرے رشیہ یا امریکہ باوجود مختلف سیاسی این اقتصادی مقصدن این مرادن جی گرجی کم کرے سگن تھا تا ان میں کیری دکھیا ہی آئیں تا ملک کے خزر حیات خان این چودری چھوٹو رام گرجی کم کرے سگن وہاں نہایت افسور جی گالا ہے تا سندھو دیش کا باہر رندے رندر مانون ہندو خواہ مسلمان جا ہتے جے رہا کندے نفرت این جدائی بابت گلت اثر پاندہ بنے تاریخ کا گیر واقف مانون انہیں فندے میں فاسی پاندہ ادھگل بنا سمجھو تے جے آرزی اتحاد پیتا گرنجی ارادے سان ہندوستان جے متعد قومیت جو خام آواز اتھر ہوئے تو سندھ جا رہا کن نہ صرف ہندوستان جے اتحاد جو طالبو آئین بلکہ وہ اتحاد عالم میں اتقاد رکھن در آئین پر انہیں جے حاصل کرن لائے طریقہ آرزی مصنوعی کتب آنن بدران باہیمی سمجھو تے تاریخ حالات ضروریات پٹا اندر اکتار کرن آئین خدا سانگے شل سنین راہ دیکھا رہے پر جے کریں سرزمین سندھ جا رہا کن ہندوستانی سوبن جے تنگ نظریہ کہا پان بچائے کو حل گولے نہ سگیا تو ان جو نتیجوں باہیمی نفاق آئین خطرناک صورت میں رون مات تین دو موقع امید آئے تو سندھ جے رہا کن جی کسرت بیدار آئے وہ دنیا جی تعمیر نو میں سے وطن خاطر انہیں گلت نقصان کن خیارن کا پاسو کن آؤں پن جے گیر مسلم وطنی بھائرن کے عرض کندلتا ہوئے آسانسا ملی سندھ دیش کے آزاز کرائن میں مدد کن لیکن بسن میں یہ پہ وچے تک کن ہندو بھائرن طرفاں پٹتے پل مسلم عوام جی ترکیہ لائے ہر قدم کے غلط نکتے نگاہ ساندے سن جی کوشش پہی کہی بن جے ان جو مثال ہندما ملی سکن دو تا ساما کن مسلمان ہیں کہ واپار طرف گھٹ توجہ دین دے دسی کترن مانوں کے ہم تھائے ہو تا واپار میں دلچسپی بٹھن پر پیسے جی تنگی آئیں گیر تجربے کار سبب کھلل مقابلے میں جڑے مسلمان واپارین کے ناکامی آئیں دل شخصت گئی جو درد سنو پیو تا انہی جی مدد آئیں حمد افضائی قرآن لائے باہر آ رہی جی مسلمان کے اپیل کئی وائی تا انہن نو دکاندارن جی حمد افضائی قرآن لائے ہو انہن کہاں سو دو خرید گا انہن سنین سدھی گال کے فرقے واری رنگ رہی اخبارن میں خوب نندی ہوئے ہو لیکن ان سوال جو بیو طرف نہ دٹھو ہوئے ہو تو انہما سندن پارے وارن بھائرن دیکھ کے روح سر پاؤں دوں چاہاں متعدہ قوم بنجان لائے ایرہ رستائیں ردعمل اقلیت وارن آئیں اٹھتے پیل جاتین کے اوبارے یا آمدہ کرے سگلا ایر ان حالتر میں مثال ان کے مدے نظر رکھنے سندہ جے مسلمان لائے ببیو کو چارونتھوں بچے تا مجبورتی ہندوستان جے مسلمانیں جے ہمدردی حاصل کرے پاکستان جی صورت میں پنجی آزادی حاصل کرے اجہین اجلاس میں ایساں صرف ٹھراؤ پاس کن لائے کون گردیا آئیں پر حالتن کے نظر میں رکھی سارے ہندوستان جے گردیا مسلم ایوزین کے ارض کندہ سوندہ سندھ سندھن ہر ایک مردنی عورت جی مدد جے ان مقصد حصول لائے آسان کے ضرورت تھی دی ہیتے آسان جے کھتے میں رندر مسلمان واپا جے میدان میں آئیں سیاسی زندگی میں کارکونن جی قلت محسوس کرن تھا انہیں واسطے آماں جی مددیں خدمت جی ضرورت تھی دی اگے آماں سید بریلوی آئیں اسماعیلی شہیدن ہن طرف موقعے ہیتے جے ستل مسلمان کے بیدار کرن گھرے ہو چاہان آماں ایرامانو پیدا کرنے تھا سبو موقع یقین آئے تھا آماں ورد قومی کارکونن جی کاب کمی کان آئے پر ہوئے ملک چھڑے ہیتے اچھی خدمت کہنا ہے تیار نہ تھا دستر میں ایرامانو پیو اچھے تھا آماں جو مستقب بھی مستقل انہیں ملک کا جے مانوں جے مستقل سا ملن وارو آئے تینکرے ہیں انہیں ملک کا مانوں جی خدمت پر آماں جو نفع بھی سماعیل آئے مسلمان کے متعد کان لائے ہیتھین تینگالیاں جی ضرورت آئے مسلمان ہیں جے منتشر ہے گیر منظم نظام کے اتحاد اتفاق جے رشتے میں خون سندن اقتصادی حالت درست کرن آئے مستقب بھی لائے سندن سیاسے جو بنیاد مساوات ہیں خود جے حصول انتے رکھن پیری خامی کے دور کان لائے رضا کارن جا جتھا نکری کھین منظم کرن جی کوشش کرن بی خامی جے دور کان لائے ہندوستانی مسلمان واپاری ہیتھین چی واپار کان لگن مکانی مسلمان واپارین جی حمت افضائی کن تین خامی ہوا آئے تو مسلمانن میں گریب گھنا آئیں پیسے وارا تھوڑا آئیں پیسے وارا سندن گریب بھائرین جی حالت درست کرن لائے کچھ نہ تھا کن انہیں حالتن جو فائدو وٹی کے ہوشیار مانوں طبقہ تھی جنگ لائے میدان ہموار کرے مسلم شرازی کے کمزور کرے سگندہ انہیں حالتن کے مونڈ ان لائے وہ نہائیتی ضروری آئے تحسن مسلم لیگ لے عوام جی گربت دور کرن جو پروگرام ٹھائیوں انہوں میں عام مسلمانن کے محسوس تھیں تو تا آدادی حاصلات جو مقصد عوام جی گربت دور کرن آئے نہ چند جاگردار ہیں کامورا کلاہ جی حکومت قائم کرن جو دوستو تاریخ تاریخی نکتے نگاہ کا ان کانفرنس کے ولی اہمیت حاصل آئے مسلمانن متتہین شروع کروا آئے ہاں امید آئے تو پنجی سیاسی اقتصادی حقن جی حفاظت کرے سنگنا پچھاری میں آؤں بھئی آوان سبنی آئل صاحبن جی شکر گزار شکر گزاری ادا کرے عرض کندرستر اسانگے جے کرے آوان جی مہمان داری آئے آدھر بھاوکر میں کوتائی تھی ہوجے تب پنجی کشادہ دلی میں محبت واری نظر تھا کنن کوتائی انہیں کھامین کے درگزر کرے مہمان داری آئے 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 آئے